جی آپ کی تمام سپیچز جو ہم سنتے ہیں وہ عمران خان سے لے کے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے عمران خان کو سنتے ہیں تو ان کی جتنی سپیچز ہوتی ہے وہ حکومت کے اگنسٹ ہوتی ہے پی ای میلن کے اگنسٹ ہوتی ہے تو یہ تاثر نہیں دیا جارہا کہ یہ دو پولٹیکل پارٹیز کی ایگوز کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پسری ہے بیٹا میری کوئی ایگو نہیں اور میں آپ کو یہ بہت بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی عمران کا نام بھی نہ لیتی ہے اتنا میں میں کیا کہوں کہ یہ اتنا اس قسم کا انسان ہے کہ مجھے اس کے خلاف بات کرتے وقت اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے لیکن جب پاکستان کی جو ہر بیماری ہے اس کی جڑ عمران خان ہے پاکستان کوئی آج ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے پاکستان کو انسٹیبلیٹی کا تھریٹ ہے انسٹیبلیٹی بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے ہر اس پرابلم کے لیے جو آج پاکستان فیس کر رہا ہے تو اس پرابلم کے سارے تانے بانے جب عمران سے ملتے ہوں معیشت کی تباہی کا وہ ذمہ دار ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کا وہ ذمہ دار ہے لا قانونیت کا وہ ذمہ دار ہے توشہ خانہ چوری کا وہ ذمہ دار ہے فورن فنڈنگ پاکستان میں لاکر غیر قانونی طور پر اس کو پاکستان کی دی سٹیبلیزیشن کے لیے خرچ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے آج جو یہ سیچویشن ہے جو ایک اینہ کیسی ہے سیویل انڈریسٹ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ذمہ دار ایک ہی ہے اسی کا نام لینا پڑتا ہے لیکن آئی اگری ویڈیو مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے اس کا نام لینا پڑتا ہے یہ ایگوز کی جنگ نہیں ہے یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے میرا فرض ہے بطور پاکستانی بطور ایک جماعت کی رکن کے کہ میں جو سچ ہے وہ قوم کو بتاؤں جی